ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل طبی معلومات میں آپ کا خیر مقدم ویلکم ہے پیارے دوستو امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں پھر آپ کی خدمت میں جریان یعنی دھاتو روگ احتلام سپندوش صورت انزالی یعنی شیگر پتن کو پرمنینٹلی ختم کرنے کے لیے اور ویریے کو گاڑا کرنے کے لیے بہت ہی بہترین زبردست اور بہت کم پیسوں میں بننے والا ایک نایاب نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں یا ایسا نسخہ ہے وہ نوجوان کے جنہیں دھات کی سمسیہ ہو یا وہ لوگ کے جنہیں ڈیلی یا دوسری تیسری دن احتلام ہوتا ہو یا وہ شادی شدہ لوگ کے جو بستر پر زیادہ دیر ٹک نہیں پاتے ہوں یعنی شیگر پتن کی بڑی سمسیہ ہو جس کو لے کر ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہوں بیوی کے پائٹنر کے تانی سننا پڑتے ہوں ایسے لوگوں کے لیے یہ نسخہ اتنا کامیاب ہے کہ بہت جلدی آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی آپ بستر کے بادشاہ بن جائیں گے ورے گاڑا ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے بہت زیادہ پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے آپ کی جیب پر بھی زیادہ فرق نہیں پڑے گا آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف اور جانتے ہیں کہ نسخے کو کس طرح سے بنانا ہے کونسی دوائے لینا ہے کس طرح سے استعمال کرنا ہے دوستو آپ جو ہے نسخہ سن لیں آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو سو گرام املی کے بیج لینا ہے اور املی کے سو گرام بیج لینے کے بعد آپ انہیں بھون لیں اور تاکہ ان کا بیراؤن والا چھلکا جو ہے چٹک جائے اور بھوننے کے بعد اوپر کا چھلکا ہٹا دیں اور پھر جو اس کی مینگ نکلے گری نکلے آپ اس کا باریک پاوڈر بنا لیں باریک پاوڈر بنانے کے بعد آپ برگت کا دودھ بڑ کا دودھ برگت کا دودھ اتنا لیں کہ جس میں اسے خرل کیا جا سکے یعنی کم سے کم پچاس سے سو گرام آپ برگت کا دودھ لے لیں اور کسی پتھر کے خرل میں ڈال کر اس پاوڈر کو تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالیں تھوڑی تھوڑی دوا ڈالیں اور آپ جو ہے اسے کررے ہاتھوں سے خرل کرتے رہیں جب یہ گولی بننے کے لائق ہو جائے کم سے کم دو تین گھنٹے آپ خرل کریں اور پھر جب یہ گولی بننے کے لائق ہو جائے تو آپ اسے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کے رکھ لیں ان گولیوں کو آپ سکھا لیں آپ کی دوا بن کے بالکل تیار ہو گئی اب آپ کھانے کا طریقہ سنیں اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہے ایک گولی صبح کو خالی پیٹ آپ کو کھانا ہے اوپر سے گائے کا دودھ پینا ہے اور ایک گولی رات کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد لینا ہے اور اوپر سے گائے کا دودھ پی لینا ہے اس دوا کو استعمال کرتے ہوئے کھٹی بادی اور قابض یعنی قبض پیدا کرنے والی چیزیں نہیں لینا ہے اور زیادہ گرم چیزیں بھی نہیں لینا ہے بس دودھ اور گھی کا استعمال جتنا آپ حضم کر سکیں اتنا حضم کریں ہری سبزیاں کھائیں پانی پیئیں اپنے پیٹ کا خیال رکھیں یہ کام آپ کو کرنا ہے اتنا بہترین ریزلٹ آئے گا کہ جریان احتلام اور شیگر پتن یہ ساری سمسیائیں ختم ہو جائیں گی ویرے ایک دم مکھن کی طرح گاڑا ہو جائے گا لہٰذا جن لوگوں کو سمسیہ آئے وہ یہ دبا بنائیں اور استعمال کریں فائدہ اٹھائیں